بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعہ سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بھلا بھیجا جب ان کے والد کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو وہ دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لئے چل پڑے چونکہ ایلِ عرب کی گھٹی میں شائری تھی تو راستے میں کچھ اشار زہن میں آگے ادھر بارگائے رسالت میں ان کے پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا پہلے وہ اشار سنیں جو وہ راستے میں سوچتے ہوئے آ رہے ہیں جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا پہلے وہ اشار تو سنا یہ جو آپ ابھی سوچتے ہوئے آئے ہیں ناظرین وہ بہت مخلص صحابی تھے یہ سن کر وہ رونے لگے یہ سوچا کہ جو اشار ابھی میں سوچے تھے اور میری زبان سے آدھا نہیں ہوئے تھے ابھی میرے کانوں نے بھی نینے نہیں سنا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ وہ کیا اشار تھے ہمیں بھی سنائیں ان صحابی رسول نے اشار پڑنا شروع کیے آپ کو ان کا آسان ترجمہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جو اشار تھے اور جس آلہ پائے کے تھے اور جو جذبات کی کیفیت تھی ان کی صحیح ترجمانی اردو میں مشکل ہے برحال اشار کچھ اس طرح سے تھے کہ اے میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہماری میند کے دن تبی سے شروع ہو گئے تھے تو روتا تو ہم سو نہیں سکتے تھے تو نہ کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے اعتیاد کرتے کہ تو بیمار نہ ہو جائے تجھے کچھ ہو نہ جائے کہیں تو مر نہ جائے حالانکہ ہم جانتے تھے کہ موت اور چیز ہوتی ہے اور بیماری اور ہر چیز پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میند کرتا رہا تاکہ تجھے تھنڈی چھاؤ مل جائے جو کمایا تیرے لیے جو بچایا تیرے لیے تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے اتنی میند کی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور تُو کریر جوان ہو گیا پھر مجھ پہ خزانے دیرے ڈال دیئے اور تجھ پہ باہر آ گئی میں جھک گیا اور تُو سیدھا ہو گیا میری خواہش پوری ہوئی کہ تُو ہرہ برہ ہو گیا چل اپنی زندگی کے آخری دن تیری چھاؤ میں بیٹھ کر گزاروں گا مگر یہ کیا تیرے تو تیور ہی بدل گئے تیری آنکھیں ماتے پہ چڑ گئیں تُو بات ایسے کرتا ہے جیسے میں تیرا غلام ہوں پھر میں نے اپنی ساری میند کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں نوکر کو بھی دو وقت کی روٹی مل جاتی ہے تُو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر یہ شیر سناتے سناتے جب ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ داڑی مبارک بھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان کے بیٹے کا گھرابان پکڑ کر تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرا باپ کا ہے اللہ پاک ہمیں والدین کے ساتھ نیک صلوق کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سم آمین مزید ایسی ویڈیو کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں